حامدہ و مسلیہ و مسلیمہ اما بعد فاظباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین لا يشہدون الزور صدق اللہ مولانا العظیم عباد و رحمان کی آٹھ صفات بیان ہو چکی اور اس کے بعد یہ بھی بیان ہو چکا کہ جو لوگ ان گناہوں میں مبتلا اگر ہو بھی جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لئے مغفرت کا دروازہ بند نہیں کرتے بلکہ اگر وہ سچی توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی نہ صرف مغفرت فرماتے ہیں بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ نے عباد و رحمان کی جو نمی صفت بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قذب اور باطل کے کاموں میں کولن اور عملا دونوں صورتوں میں حاضر نہیں ہوتے یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جہاں پر بھی کوئی جھوٹ بیان ہو رہا ہو جہاں پر بھی کوئی جھوٹا کام ہو رہا ہو کسی نویت کا ہو چاہے جھوٹی گوائی کا ہو یا کسی کو بے وقوف بنانے سے متعلق ہو کسی کا تعلق ہو تو ایسے کام میں نہ تو یہ شریک ہوتے ہیں اور نہ ایسا کام کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں یقیناً کہ جو جھوٹوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہ بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے اور پھر اس کو بھی جہاں موقع ملتا ہے تو وہ بھی جھوٹ اور کسی کسی سے کام لیتے ہوئے وہ اپنا کام نکالنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ جھوٹی گوائی دینے والے لوگ یقیناً اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں اور انسان جھوٹی گوائی دیتا اس لیے کہ اس کو کچھ مادی فائدہ حاصل ہو جائے کوٹ میں گوائی کی صورت میں لوگ جھوٹی گوائی دے دیتے ہیں اسی طرح سے وراثت کے معاملات ہوں وہاں جھوٹی گوائی لوگ دے دیتے ہیں تو اس جھوٹی گوائی سے باز رہنے والے ہی اللہ کے نیک بندے ہو سکتے ہیں کیونکہ اس جھوٹی گوائی سے عارضی طور پر کوئی مالی فائدہ تو کسی کو مل سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہے تو یقیناً وہ نقصان دے ہوگی تو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ بظاہر اگر ان کو سچ بولنے میں اور سچی گوائی دینے میں کوئی نقصان بھی محسوس ہو رہا ہوتا ہے ان کے اہل و آیال کو تو ابھی وہ اس سے دریغ نہیں کرتے وہ عارضی اور دنیاوی اس نقصان کو تو برداشت کر لیتے ہیں لیکن وہ جھوٹی گوائی نہیں دیتے نہ صرف وہ جھوٹی گوائی نہیں دیتے بلکہ ہر اس جگہ سے ہر اس کام سے بچتے ہیں کہ جس کے اندر جھوٹ اور کذب شامل ہو تو اس سے وہ باز رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے عباد و رحمان کی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی نمی صفت یہ ہے کہ وہ جھوٹ سے اور جھوٹی گوائی سے باز رہتے ہیں آپ سے ملاقات ہوگی اگلی صفت کی حوالے سے تب تک کے لیے اللہ نکبان موسیقی